موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار دیسی مرخ آلو شوربہ کی ریسپی لے کر آئیوں بہت ہی مزیدار ہے اور اس موسم میں آپ بنائیں سردی کی موسم میں بہت مزیدار لگتی ہے تو آئیے جھٹ پٹ سے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاپ کپ کے قریب کوکنگ آئل آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے یہاں پر لچے میں کٹ کر لی تھی اور یہ پیاز میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں پیاز ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے پیاز ایک جیسی براؤن ہو جائے اس میں ہم مستقل چمچ چلاتے رہیں گے پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چکن اور چکن میں نے لی ہے دیسی چکن ہاف کےجی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور جب اچھا سا چکن کا کلر بجل جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کریں گے لسن، ادرک اور حوی مرچیں کٹی ہوئی یہ تینوں چیزیں میں نے کھوٹ کر رکھ لی تھی اور پھر میں اس میں شامل کر دی ہے ہاں ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا یہ سب چیزیں ایٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں شامل کروں گی چار ادت آلووں کو میں نے کٹ کر لیا تھا آپ اپنی مرضی سے آلو کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں میں تھوڑے زیادہ ہی ایٹ کر رہی ہوں اور آلو ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کریں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم نے کٹا ہوا دھنیا حریمرچیں ادرک لسن اور حلدی شامل کی تھی اس کے ساتھ یہ چکن اور آلو پک چکے ہیں بہت اچھے سے اب اس میں میں ایک میڈیم سائز کا ٹیماٹر ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہی اس میں شامل کر دیں گے اور دہی میں نے گاڑا یہاں پر یوز کیا ہے ایک کھانے کا چمچ لال مچ پاوڈر آدھا چمچ زیرا اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس میں نمک اٹ کروں گی آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے اور اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر شوربائٹ کریں گے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اوئل اوپر آ گیا ہے میں اس میں دو سے تین گلاس پانی شامل کر دوں گی اور پانی شامل کر کے بھی ہم اس کو کوک کریں گے اچھا سا جب تک اس کا شوربہ اچھے سے پکے گا اور تری جب تک اوپر نہیں آ جاتی ہم نے اس کو ہے اور کور کر لینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اور دس منٹ بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے کا یہ بنا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اچھی سے یہ سالن کی تری اوپر آ چکی ہے اور اب میں اس میں اٹ کر دوں گی چھوٹا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور گرم مسالہ اٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار دیسی مرخ آلو شوربے کے ساتھ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہے ہر دھنیا سپرنکل کر دیں گے سردیوں میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نان کے ساتھ آپ اسے سرف کریں بہت مزیدار رکھتی ہے اور بہت ہیلڈی ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز ان فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اسی کے ساتھ میری چینل پر نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو میں انچہ اللہ تلہ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی